رحمت اللہ علیہ وسلم امیر شریعت کے بڑے بیٹے نے لکھا ہے کہ ایک دور تھا کہ میں حضر معاویہ کے خلاف تھا تو میں نے سوچا بھئی ہم حضر معاویہ کے خلاف ہیں تو کوئی دلیل تو ہونی چاہیے تو میں کوشش میں لگ گیا کہ غلطیاں ڈھونڈوں حضرت معاویہ کی دلیل ہو ہمارے پاس کہ انہوں نے یہ غلط کیا یہ غلط کیا یہ غلط میں لیبریری میں آ گیا میں نے کتابیں کھولنی شروع کر دی لکھنا شروع کر دیا والد صاحب یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے امیر شریعت تو دوسرے دن میرے پاس آئے تو کہنا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو میں نے کہا جی حضر معاویہ کے متعلق کچھ غلطیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا غلط کام کیے تھے تو مختلف کتابیں دیکھ رہا ہوں کچھ غلطیاں میں نے تلاش بھی کر لی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم امیر شریعت نے ایک جملہ کا اور میری زندگی بدل گئی میرا ذہن تبدیل ہو امیر شریعت نے کہا بیٹا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے کہ تم انہیں تاریخ کی کتابوں میں دیکھو تم دیکھو کہ فلان کتاب نے کیا لکھا ہے اور فلان کتاب نے کیا لکھا ہے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں صحابہ قرآنی شخصیات یہ بڑا نکتہ اور بڑی بنیاد ہے اس بنیاد پر اگر نوجوان سوچے نہ تو سارے اشکال ختم ہو جاتے ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے ہم نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ ون نہایہ میں کیا لکھا ہے یا ابن عصیر نے الکامل میں کیا لکھا ہے یا علامہ تفتہ زانی کیا کہتا ہے یا صاحبِ ہدایہ نے کیا کہا ہے یا فلان کتاب نے کیا لکھا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق رب نے قرآن میں کیا کہا ہم نے صحابہ کو قرآن میں دیکھنا ہے